بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ سودی عرب میں رہتے ہو اور آپ کا پروفیشنل جو ہے وہ انجینئرنگ کا ہے یا ٹکنیشن کا ہے تو آپ کا تب تک اقامہ تجدید نہیں ہوگا جب تک آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا ہوگا تو اب لیے آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارا جو پیشہ ہے اس پہ ٹیسٹ ہمیں دینا پڑے گا یا نہیں اور یا ہم نے ٹیسٹ دیا ہے وہ پاس ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو ابھی آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں کہ صرف آپ کو اقامہ نمبر انٹر کرنا ہے تو آگے آپ کا ریزلٹ خود بخود نکل جائے گا تو ابھی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے پانچ منٹ کا کام ہے تو انشانلہ آپ ہمارے ساتھ رہیے چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر تو اس سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر جس بندہ جو بھی کپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا باہر کام کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ لازمی ہے کہ یہ ٹیسٹ دین آگر نہیں دیا تو اس کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا کسی حالات میری رینیو نہیں ہوگا کیونکہ یہ مارچ کو جب اس نے یہ قانون پاس کیا تھا تو اس میں اس نے سارے ڈیٹیل بتایا ہے تو ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر روز یہاں پہ ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو اپنا اقامہ نمبر دینے اور کس طرح آپ کو اپنا پروفیشنل چیک کرنا ہے چلو چلتے ہیں یہ ابھی ہم کمپیوٹر کے سکرین پر آیا اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے کہ اپنا ویب سیٹ جو کہ اس کا افیشل ویب سیٹ ہے وہ تو وہ ہے ہمارے پاس ہے اس وی پی ڈاٹ کیون آئی ڈاولیو اے ڈاٹ اس اے تو اس کا لنگ ہم آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپیمشن میں بھی دے دیں گے تو اس کے بعد جب ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک نیو ونڈو کل گیا ابھی ہم اپنا سسٹم کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے بلکل لاسٹ میں جو لینگویج ہے اس کو ہم چینج کریں گے تو وہاں پہ ایک عربی ہو رہیں گے انگلیش ہے تو رائٹ ہینڈ پہ ہم نے انگلیش کو کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد پھر کیا کرنے کے ٹاپ پہ ہم جائیں گے وہاں سے اپنا جو اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ اسی کے لئے افیشل ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا ٹیسٹ کے لئے اپلائے آدروائس سب کچھ یہاں سے تو ابھی ہم جاتے ہیں ٹاپ کے جو ٹاپ پہ یہ اپشن دکھا رہا ہے تو اس پہ ہم جائیں گے اور یہاں سے ہم آپ نے اس کو سالک کر رہیں گے کٹیگری کو ایک الیجیبیلیٹی اف ورکر ہے دوسرا بیزنس ہے تو ہم نے ورکر پر کلک کرنا ہے ورکر کلک کرنے سے بعد ہمارے وہ یہ وینڈو اپن ہو گیا اور ادھر ہمیں پھر بھی پاسپورٹ اور اقامے کے بارے میں تو ہم نے اقامت سلیکٹ ہے تو نیچے اقامی کا نمبر دیں گے اگر ہم نے پاسپورٹ سلیکٹ ہے تو نیچے پاسپورٹ کا نمبر دیں گے اور نیچے جو یہ آپ کو سرکل نزل آ رہا ہے تو ایم نٹ روبورٹ اس پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو اپنا ریزلٹ بتا دے گا اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کربیام کے لئے ہم نے چک کیا تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ اس نے اقزام کو پاس نہیں کیا تو یہ تھا یہ آج کے یہ کلاس جس طرح ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ کو اپنا میند چک کرنا ہے اور جس نے اگزام پاس کیا وہ بھی اسی طریقے سے چک کرے گا کہ کیا وہ پاس ہے یا فیل ہے یہ دو طریقے تھی امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی السلام علیکم